دادا نے اپنی زمین پر تین بنگلے بنوائے تھے اور ان کے اسپاس ایک باؤنڈری بنوا دی تھی کیوں گھر الگ تھے لیکن گھر ایک ہی تھا جس کا ایک بڑا آنگن تینوں گھروں سے ملا ہوا تھا دادا کے تین بیٹے تھے بڑے دو بیٹوں کی شادیاں ہو گئی تو انہیں اپنے ہاتھے میں بنائے ہوئے مکان میں رہنے کے لیے دے دیا گئے جبکہ تیسرے میں وہ خود رہا کرتے تھے میرے پاپا سب سے چھوٹے تھے اور دو بھوا بھی ان کے ساتھ رہتی تھی پاپا کی شادی ہو گئی تو ماں بھی ساسسر کے ساتھ ہی رہنے لگی ہماری جوائنٹ فیملی تھی جس کو پہلے ماں نے خوشی خوشی سویکار کیا زمیندار پریوار تھا اور خوشحالی تھی لیکن ایسے پریواروں کی الگ پرمپرائیں ہوتی ہیں ضرور میری ماں ان پرمپراؤ اور سنسکاروں کا خیاس خیال رکھتی تھی ساس کی سیوہ اور سسر کا کہنا ماننا نندوں کا خیال رکھنا انہوں نے کسی کو شکایت کا اثر نہ دیا اور اس سیوہ کے بدلے میں سبی سے خوب عزت اور پیار پایا ماں کی شادی کے ایک سال بعد میں نے جن ملیا ماں کی ممتہ جاگ گئی پتا جی میرے جن پر خوش تھے ہر سمیں گود میں لیے رہتے میری معصومیت سے جھکتی پلکوں پر دونوں ماں باپ نحال ہو جاتے کچھ دنوں بعد میں اس قابل ہو گئی کہ اپنے ماں باپ اور دوسرے عشتوں کے پہچان کر سکوں اپنے چاروں طرف بہت مہربان اور پیار کرنے والی لوگوں کو موجود پایا سب ہی مجھے بہت پیار کرتے تھے خاص طور پر دادی اور بوا جن کی ابھی شادی نہیں ہوئی تھی اور ہمارے ساتھ رہتی تھیں ہم گاؤں میں رہا کرتے تھے بڑی تھاٹ والی زندگی تھی میری دونوں بوا مجھے ہر سمیں گود میں لے رہتی تو چاچا اور بڑے پاپا بھی انگلی پکڑ کر باری باری سہر کرانے باغ میں لے جاتے وہ مجھے جی جان سے پیار کرتے تھے اور میرا دل ان کے پیار کی دولت سے مالا مال تھا ددھی حال میں اتنا پیار ملا کہ کبھی نانی حال جانے کی اچھا نہیں کی نانی کے علاوہ دو موسی تھی جبکہ نانا اس دنیا سے صدار گئے تھے میری لیے نانی حال والے کوئی اہمیت نہ رکھتے تھے کبھی یہ لوگ ملتے بھی تو میں ان کے پاس نہ جاتی جیسے کہ وہ میری لیے اجنبی ہوں دادا کی گھر میں اتنا پیار مل گیا کہ کسی اور سے پیار کی ضرورت نہ رہی میں بھی چھوٹی سی تھی کہ پاپا اور ان کے بھائیوں نے میرے اچھے بھوش کے لیے پلان بنا لیے وہ مجھے اچھے شرچہ دلوانا چاہتے تھے جبکہ ہمارے گاؤں میں لڑکیوں کو پڑھانے کا رواج نہ تھا لیکن وہ اسی دن کا اندزار کر رہے تھے کہ جب میں پڑھ لکھر ڈاکٹر بن جاؤں اور پریوار کا نام روشن کروں گھر پر ایک ہائی ایجوکیٹڈ ٹیوٹر میڈم کی ویوستہ کی گئی جو مجھے پڑھانے آتی تھی کسی کو پتا نہ تھا کہ ایک شام ایسی آنے والی ہے جس کے بعد خوشیاں ہمارے بھاگ میں نہ رہیں گی زندگی کا سفر تو ایسے ہی چلتا رہے گا پر منزل کبھی نہ مل سکے گی شریر اور آتما کا رشتہ تو قائم رہے گا لیکن اس میں خوشی کی ذرا سی بھی چمک نہ ہوگی اور میری ماں کی زندگی ایسے پھول کی طرح ہو جائے گی جو کھلتے تو ہیں مگر کسی کتاب میں دب کر رہ جاتے ہیں اس میں قصور کسی کا نہ تھا میری ماں کا ہی تھا کہنے وہ انہوں نے بڑی موسی کے اکسانے پر خود کو پریشانیوں کی حوالے کر دیا بس ایک ہی رٹ ان کی زبان پر تھی میں جوائن فیملی میں اب نہیں رہوں گی مجھے تو بس الگ گھر چاہیے جن دنوں میں آٹھ سال کی تھی تو نانی نے اپنا گھر بنوانے کا فیصلہ کیا کیونکہ مکان کافی پرانا ہو چکا تھا نانا کی موت کے بعد سے ابھی تک اس کی مرمت نہیں ہوئی تھی اس لئے پورے گھر کو ٹھیک کرانے کی ضرورت تھی نانی اور بڑی موسی کچھ دنوں کیلئے ہمارے گھر پر رہنے آ گئیں تاکہ مکان دوبارہ سے صحیح ہو جائے یہ لوگ پہلے بھی کبھی کبھار آتے تھے دو چار گھنٹے رکھ کر ماں سے مل کر چلے جاتے تھے وہ ماں کو اپنے گھر میں خوش پاتے تو خسند تشٹ ہو جاتے اس بار وہ زیادہ دن رہنے آئے تو ہمارے دن رات سب ان کے سامنے تھے ہمارے پریوار کا تو رواج تھا کہ سب سے گھل مل کر رہتے تھے اور بہو کو سسرالی رشتوں کی مریادہ کا پالن کرنا ہوتا تھا میری ماں یہ کرتب بھی نبھا رہی تھی بدلے میں پیار اور عزت پیار رہی تھی انہوں نے دیرے دیرے ماں کے کان بھرنا شروع کر دیئے ارے پاگل ہو تم کیوں ساس کے آگے نوکرانی بنی ہوئی ہو جیر جیٹھانیوں کے لیے اٹھ کر کھڑی ہو جاتی ہو اور نوکروں کی طرح حکم پورا کرتی ہو نندے کوئی مہمان ہے جو ان کے لیے پکاتی ہو سسرالی رشتہ دار دور دور سے آ جاتے ہیں ان کے لیے کھانے بناتے مناتے تھک جاتی ہو ارے بھائی تمہیں ایک آزاد اور سیلف انڈیپنڈنٹ انسان ہو یہ کیسے سسرال والوں کی مہمانداری میں فسی ہو یہ سب جوائن فیملی کی وجہ سے ہے اپنے پتی پر دباؤ ڈالو کہ تمہیں الگ گھر لے کر دے اور تم ان لوگوں سے الگ ہو جاؤ تاکہ اپنے مرضی سے اٹھو بیٹھو اپنی مرضی سے کہیں آو جاؤ چلو پھیرو بھلا یہ کوئی زندگی ہے صرف ماہی ساس نندو جیٹ جٹانے کو خیال نہیں رکھتی وہ سب ہی تو میری ماں کا خیال رکھتے تھے ان کی ایک فرمائش پر بھاگ کر دوڑ کرنے لگتے تھے نندے اپنی اس بھابی کے بغیر نوالہ نہ توڑتی تھی سب ہی کام ایک دوسرے کا ہاتھ بٹاتے تھے اور نوکرانی الگ تھی لیکن موسی کی دماغ میں شاید یہ تھا کہ سب مل جل کر اور مل بات کر نہ کھائیں بلکہ ماں الگ تلگ پکائیں اور سب سے چھپ کر کھائیں گھر میں کسی چیز کی کمی ہوتی جو وہ ایسا کرتی ہر چیز دھیرو آتی بھگوان نہ کرے اگر کمی ہوتی بھی تو یہ لوگ ایسے نہ تھے یہ خاندانی لوگتے اور کھانے پینے کے معاملے میں تو اس طرح کے تھے کہ اپنے موں کا نوالہ دوسروں کے آگے رکھ دیتے تھے مہمان نوازی تو ان کی جیون کا خاص حصہ تھی کہتے ہیں کہ پانی کے ایک بون بھی لگتار پتھر پر پڑتی رہے تو اس میں سراخ کر دیتی ہے اور ان باتوں نے آخر کار ماں پر اثر کرنا شروع کر دیا اور وہ اپنے جیون ساتھی سے الگ اور سسرال سے دور رہنے کے لئے زید کرنے لگیں سپنا اگر حقیقت کو روب دھار لے تو انسان کا من کسی انجانی خوشی اور مدمستی کے گیت گانے لگتا ہے لیکن اگر حقیقت سپنا بن جائے تو سوائے پشتاوے کے کچھ نہیں رہتا کہا جاتا ہے کہ انسان کے بھاگے کا فیصلہ پہلے ہی ہو جاتا ہے لیکن کبھی کبھار کچھ جذباتی فیصلے بھی عمر بھر کا روک بن جاتے ہیں میری ماں بھی اپنے جذباتی فیصلے اور ایگو کی بھیٹ چڑھ گئیں وہ اگر سسرال سے الگ ہو جانے کی اتنی زید نہ کرتی تو شاید ان کی زندگی میں جگمگانے والی روشنیاں کبھی بھی اندھیروں کا روپ نہ دھرتیں ان کی آنکھوں میں بڑی موسی نے نہ جانے کون سے سے سپنے بھر دیئے تھے کہ انہوں نے اپنے پیار کا تاج محل ان سپنوں کی بھیٹ چڑھا دیا اس سمیں ان کی آنکھوں پر زد کی پٹی بن گئی تھی اور کان اہنکار سے بہرے ہو گئے کہ وہ اپنے چاہنے والے پتی کی باتیں نہ سن سکیں وہ اپنے پتی کی ان باتوں کو بھی نہ سن سکیں جو انہوں نے اپنے سرگ اپنے گھر کو بچانے کیلئے کی تھی پاپا نے واقعی بڑے جتن کیے کہ وہ اپنا خوبصورت آشیانہ جو بڑے بھوڑوں کے آشیروات سے بنا ہوا تھا اجڑنے نہیں دینا چاہتے تھے سب سپنے دھرے کے دھرے رہے گئے اور وہ بڑی موسی کے اکسانے سے گھر چوڑ کر مائکیں چلی گئیں پاپا کا چین اور سکون بھی ان کے ساتھ جاتا رہا دادہ دادی نے ماں کو منانی کی بہت کوشش کر لی مگر وہ نہ مانی کہ میں اب اپنے آپ کے گھر میں نہیں رہوں گی مجھے الگ گھر چاہیے گاؤں میں کوئی الگ گھر میں رہے تو سو باتیں بنتی ہیں وائکٹے رہنے میں ہی بلائی ہوتی ہے خاص طور پر زمیداروں کھیتوں سو دشمن ہوتے ہیں پاپا تو صبح کے گئے شام کو ڈیرے سے لوٹتے تھے کھیتوں کے بیچ و بیچ اکیلے میں کسی گھر میں رہنا سنبھو نہ تھا اور پتا جی کے لیے اپنی پشتینی گھر کو چھوڑ کر کسی شہر میں جا بسنا بھی سنبھو نہیں تھا دادہ دادی زندہ تھے وہ انہمتی نہ دیتے کہ بیٹا بہو اور ننی منی بچی کو لے کر شہر جا بسے ساتھ سسور نے منت کی جڑ جی منتیں کرتے رہے گئے کہ بھابی اس آہاتے کے اندر الگ گھر آپ کو بنوا دیتے ہیں بہت زمین پڑی ہے لیکن آہاتے سے باہر رہنے کی ضد نہ کیجئے یہ آپ کے اور کسی کے لیے بھی فائدے مند نہ ہوگا ماں نے ہر کسی کی منت کو پیر میں ڈال دیا اور انہیں دماغی پریشانی میں بھسا کر خود بھی جدائی کے علاوہ میں جھلسنے کو اکیلے رہ گئی جبکہ ان کا ویوار پہلے اپنے سسرال والوں کے ساتھ بہت ہی اچھا ہوتا تھا لیکن موسیقی آنے کے بعد وہ اتنی بدل گئیں کہ کائیہ ہی پلٹ گئی پاپا تو میری ماں کے اشارے کے گلام تھے اپنی چاند سے بچی سے پل بھر کی جدائی برداشت نہ کر سکتے تھے اگر ماں اس سمجھ داری سے کام لیتی تو کوئی وجہ نہیں تھی ان کا سرگ جیسا گھر اس طرح برباد ہو جاتا پاپا نے کہا تھا سنیتا تھوڑا سا صبر کرو کر لو اور بتا دو جو پریشانی ہے تمہیں میں ایک ایک پریشانی کو دور کر دوں گا عورت کی ازادی اس کا اپنا گھر اس کا عدیقار ہے ایک ایسا گھر جس کی وہ خود مالی کو جہاں کچھ بھی کرے جہاں بس اسی کی حکومت ہو لیکن ہر بات کیلئے ایک صحیح سمجھ ہوتا ہے ماں پیتا جی اب بہت بھوڑے ہو گئے ہیں تمہیں تھوڑے سے انتظار کی تکلیف تو اٹھانی بڑے گی لیکن ماں نے کچھ مہینے میں صبر نہیں کیا ماں میں بہت خوبیاں تھی لیکن ایک کمی بہت بڑی تھی کہ وہ کان کی کچھ ثابت ہوئی موسی نے انہیں بہکا دیا کہ جو آرام اور عش تمہیں اپنے گھر میں ملے گا وہ تم اس جوائن فیملی میں رہ کر سوچ بھی نہیں سکتی ہو اس لئے جب تک تمہارا پتی تمہارے لئے الگ گھر کی بیوستہ نہیں کرتا تو مائکے میں ہی رک جاؤ یوں پاپا اور دادہ دادی کئی بار بہو کو منانے آئے مگر ناکام ناومید واپس لوڑ گئے موسی ماں کو اس اکساتی کہ ساس کو ایسا کو ہو ویسا کو نندے لینے آئے تو یہ جواب دینا خود پتی کے سامنے ان کی بہنوں میں کیڑے نکالنا جبکہ دادہ کے گھر میں تو بیٹیاں بہو بہنوں کی بہت عزت کی جاتی ہے یہ وہی بہنیں تو تھیں جو تھنڈ کے موسم میں چھٹورتی ہوئی راتوں میں اپنے بھائیوں کے گھر واپسی کا انتظار کرتی رہتی تھی اور جب بھائی گھر آتے تو خانہ دوبارہ گرم کر کے دیتی ان کے لئے بستر بچھاتی ایسے خیال رکھنے والی بہنوں کے بار میں بھلا کوئی بھائی کیسے برا سن سکتا ہے یہ خون کے رشتے تھے ماں باپ بہن بھائیوں کے پیار کیے وہ مضبوط بیڑیاں تھیں کہ انہیں پل بھر میں نہیں توڑا جا سکتا تھا بڑی موسی تو اس حقیقہ سے بلکل انجان تھی کہ گاؤں میں مل جل کر پیار سے رہنے والے خود کو کتنا سرکشید محسوس کرتے ہیں وہ نہ جانے میری ماں کو ان کے گھر کے سورگ سے نکال کر مجھ سے اور میری ماں سے کس بات کا بدلہ لے رہی تھی یہ وہی بہن تھی جب نانا کی موت کے بعد اپنی ماں اور بہن کا بوجھ اٹھانے کے لیے شادی سے بنا کر دیا تھا خود اپنے ہاتھوں سے اپنی چھوٹی بہن یعنی میری ماں کو دلہن بنا کر ویدہ کیا وہی بہن آج ماں کو سمجھانے کے بجائے غلط بات اور ان کی حمد بڑھا رہی تھی ایک غیر شادی شدہ لڑکی کو بھلا کیا پتہ ہو سکتا ہے ایک خوشحال پریوار جہاں ایک سب کو ایک دوسرے سے پیار کرتے ہیں اس کا کیا محتوہ ہے یہاں بھی حال کچھ یہی تھا اگر موسی میری ماں کو نہ بھڑکاتی اور انہیں غلط راستے کی طرف نہ ڈھگیلتی تو ہمارا آشیانہ نہ جلتا لیکن موسی نے تو ماں کو ایسی جگہ پر لا کھڑا کیا کہ دیکھتے ہی دیکھتے ماں کی آنکھوں کے سامنے بنے بنائے گئے آشیانے کے تنکے بکھر گئے بکھر گئے اور ان کے سسرالے شداروں نے بہو کے کڑے بہوار سے مجبور اور اداس ہو کر پاپا کی دوسری شادی کرا دی اب میری ماں کو اپنی غلطی کا حساس ہوا کہ ان کے پتی نے انہیں منانے کے لیے کتنے جتن کیے تھے ہر بار بڑی موسی آڑے آتی رہی آخرکار میری ماں کی کس بطن میں سوتن اور ڈائیوورس لکھ دی گئی سمینے خلوق بدلہ تو جوانی کے رنگین صبح رات کے اندھیروں کا روپ دھرنے لگی ماں کے بالوں میں سفیدی آگئی اب وہ گھلنے لگیں گھل گھل کر قسطوں کی موت مرنے لگیں ان کی دلی تکلیف کو میرے سوا کوئی نہ جانتا تھا وہ راتوں کو جاگتی ہیں روٹ کر روتی ایک لاوہ تھا جو ان کے سینے میں دہکتا تھا اور جدائی کا بیچ جو انہوں نے اپنے ہاتھوں سے بویا تھا انہیں جھاڑ کے کارٹو کی طرح زخمی کرتا رہتا تھا اس سماج میں طلاق شدہ اور عورت ایک بیکار پرزے کی طرح سمجھی جاتی ہے میری وجہ سے ماں نے دوسری شادی نہ کرنے کا فیصلہ کر لیا وہ زیادہ پڑھی لکھی نہ تھی اپنے لئے کوئی اچھی نوکری ڈھون کر کچھ حد تک مشکل اور پریشانی کو کم کر لیتی وہ اپنی اور میری ضرورت کے لئے موسی پر نیر بھر ہو گئی جو کہ ایک سکول کی ہیڈ میں سٹریٹس بن گئی تھی بڑی موسی ڈیوٹی کے بعد تھار سے گھر آ کر لیٹ جاتی اور آرام کرتی جبکہ ماں پر گھرے لو کامکاج کا سارا بوجھ ڈال دیا گیا کبھی طبیعت کی خرابی کی وجہ سے کوئی کام نہ کر پاتی تو اسکول سے واپسی پر موسی ماں کو برا بھلا کہتی اور آڑے ہاتھوں لیتی ماں کو پائی پائی کا محتاج کر کے وہی بہن اب انہیں تانے دیتے نہ تھکتی تھی کہ جس نے اسے اس حال تک پہنچایا تھا انہیں پتا تھا کہ ہم اب جس جگہ پر کھڑے ہیں وہاں سے ادھر ادھر ہونا ہمارے بس کی بات نہیں ہے یہ سچی کی شادی شدہ عورت کی عزت اس کے پتی سے اور پتی کی عزت عورت سے ہی ہوتی ہے ماں کے ساتھ ساتھ میں بھی ایک نوکرانی کی طرح سارا دن کام میں جھوٹی رہتی تھی جب دھکان سے روتی تب یہ وہ پل ہوتا جب پتا سے الگ کرنے پر میری ماں بہت پشتاتی افسوس سے ہاتھ ملتی اب میں سمجھدار ہو چکی تھی اور ہر بات کو سمجھ سکتی تھی کبھی ماں کے دکھ پر روتی اور کبھی مجھے ان پر گصہ آتا کہ ایک بیٹی کے بارے میں نہ سوچا اور الگ گھر کی زد میں اتنے پیار کرنے والے سسور اور ساس کو چھوڑ کر اپنی گھٹیا بہن کا کہا مان لیا اپشتاتی ہیں اپشتائے کیا ہوت جب چڑیا چک گئی کھیت باپ زندہ تھا اور میں کوڑی کوڑی کے لیے موسی کے محتاج تھی اس عمر میں تو لڑکیاں اپنی پسند کے پہناوے پہنتی ہیں اور میں ابھی تک موسی کے اتران پہنتی تھی کبھی کبھی ماں کہتی تھی کہ جی چاہتا ہے جا کر اپنے پتی کے پیروں میں بیٹ جاؤں اور اپنے اتنے پیار کرنے والے ساسسور سے معافی مانگ کر اس سورگی کے بھیق مانگ لوں جسے میں نے خود ٹھکرایا تھا لیکن اب یہ کیسے سنبھو تھا اس سورگی کی حقدار تو ایک دوسری عورت ہو چکی تھی وہ سوٹن بھی سوئیکار کر لیتی لیکن طلاق نے تو یہ عدھیکار بھی ان سے چھین لیا تھا سمیں ایسے ہی گزرتا رہا اور پھر ایک دن میری لئے لرکہ رشتہ بھی موسی نے ڈھونڈی لیا کون سا انتظام کرنا تھا کون سا دہش دینا تھا سچ میں انسان اپنے گھر سے ہٹ کر اپنی قدر اور سمان کھو دیتا ہے آج اگر میں اپنے باپ کے گھر ہوتی تو اچھے سے اچھا رشتہ میرا نصیب بنتا لاکھوں کا دہش ملتا اور پھر میری ویدائی کا دن آ گیا پڑوسیوں تک کو پتا نہ تھا کہ سنیتا کی بیٹی بیائی جاری ہے ویدائی کے سمیت دل جیسے انتظار میں تھا کہ دو ہاتھ میرے سر پر رکھ کر کوئی مجھے کہے گا کہ بیٹی میں ترہ پتا آ گیا ہوں تجھے ویدہ کرنے اور دعاوں کی چھاؤں میں الویدہ کہنے مگر آج کے خاص دن بھی وہ سایا کہا تھا جس کی اوٹ ساری زندگی کی دوب کو ٹھنڈگ میں بدل دیتی ہے ماں کے آنکھیں بھی آج بیبسی کی تصویر بنی کسی انسان کو ڈھونٹی تھی کہ جو اب کبھی ان کے پاس آنے والا ہی نہیں تھا آج اگر وہ پاپا کے گھر میں ہوتی تو وہ انہیں ضرور سہارہ دے کر کہتے مت رو ایک دن بیٹیوں تو ویٹیاں تو ویدہ کرنے ہی ہوتی ہیں وہ تو پرائیہ دن ہوتی ہیں مجھے یقین ہے کہ پاپا خود بھی چپکے چپکے روتے مگر ماں کو نہ رونے دیتے انہیں تسلی دیتے اور یہ ایسی نیڈھال اور اکیلی نہ ہوتی میری شادی ہو چکی تھی میں ایک طرف بیٹھی تھی جب گھر میں شورپ ہوا پتہ چلا کہ میرا پورا ددیال آیا ہوا ہے میری ماں میرے کمرے میں آئیں ان کے چہرے پر میں نے کافی سالوں بعد یہ چمک دیکھی تھی ماں مجھے باہر لے گئیں وہاں سارے میرے ددیال والے تھے جو میرے سسرالیوں سے باتیں کر رہے تھے شاید کچھ خاص بات ہو رہی تھی پھر سب کی نظر مجھ پر پڑی سب دوڑ کر میرے پاس آئے پاپا نے مجھے گلے سے لگایا سب نے باری باری مجھے پیار کیا سب کی آنکھوں میں آسو تھے پاپا مجھ سے کہنے لگے بیٹی میں نے تمہیں بہت یاد کیا تمہاری ماں کی ایک زید کی وجہ سے سب کچھ ختم ہو گیا یہ تو آج کسی نے مجھے خبر کی کہ میری بیٹی کی شادی ہے ورنہ اپنی بیٹی کے اتنے خاص دن بھی میں اسے اپنے آشروات نہ دے پاتا بیٹی اب تمہیں چنتہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے اپنے سسرال میں تم عیش کرو گی میں نے تمہارے نام کافی اجادات کر دی ہے اور اپنے دامات کو میں پانچ لاکھ الگ دے رہا ہوں میری بچی ہمیشہ خوش رہنا انہوں نے مجھے آشروات دیتے ہوئے کہا میں بہت رو رہی تھی اور یہ آسو آج خوشی کے تھے میں نے جو مانگا مجھے وہ مل گیا میرے پاپا کا آشروات سب کی دعاوں کی چھاؤں میں میری ویدائی ہوئی مگر ماں کو ایک ٹوٹی ہوئی ٹہنی کی طرح چوکھٹ پر جھولتے دیکھ کر میں نے ویدائی قسم میں اپنے دل میں اس انکلب کیا کہ میں کبھی بھی ماں کی طرح اپنے پتی سے ایسی زد نہیں کروں گی جو گھر اجار دے انہیں بھلا الگ گھر کی زد میں اپنی اصلی گھر کو کھو کر کیا ملا ایک سپنے کی خاطر حقیقت میں ملی ہوئی خوشیوں کو کھو دینا کون سی عقل مندی ہے تو دوستو اس کہانی کو لے کر آپ کی کیا رائے ہیں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں اور اگر کہانی اچھی لگی ہو تو پلیز لائک کریں اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کر لیجئے تو ملتے ہیں ایسی ہی ایک موٹیویشنل کہانی کے ساتھ تھنکس فور ووچنگ